بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت ایک جانب تو ملک کے اندر سیاسی گرما گرمی اپنے اروج پر ہے اور اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے تحریک عدم اعتماد کی اوپر وکٹری حاصل کر سکیں لیکن اس سب کے اندر اور بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں ایک جانب تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جلسے سے خطاب کے دوران کچھ اس طرح کی باتیں کی جن کے بعد اب پاکستان کی افواج کی طرف بھی اور عمران خان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور اب دور یہ آ چکا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان کی ملٹری کا دفاع کرنے کے لیے وزیراعظم کی سٹیٹمنٹ کو کنڈم کر رہی ہے لیکن اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر عمران خان کے اوپوزیشن پر جو تابڑ توڑ حملے جاری ہیں جو تابڑ توڑ وار جاری ہیں ان کے بعد اس وقت وزیراعظم پاکستان مشکل میں پھنس چکے ہیں اور تمام تر دیگر آپشنز پر جس طرح سے میں آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے اب صرف تحریکی عدم اعتماد نہیں بلکہ دیگر آپشنز بھی ایکسرسائز کیے جائیں گے تو اب عمران خان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے آپوزیشن نے کچھ اور اہم قدم اٹھائے ہیں اور ظاہری بات ہے ان کے بعد اب عمران خان کے اوپر کافی مسائل جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور اس وقت عثمان بزدار اور جہانگیر ترین گروپ کے اندر بھی ملاقات ہوئی ہے اور علیم خان اور جہانگیر ترین جو کہ دونوں لنڈن میں موجود ہیں جبکہ لنڈن میں علیم خان صاحب میاں صاحب سے ملائے تو کیا اب یہ گروپ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے اور علیم خان تو اپنے گروپ کے سمیت نواز لیگ میں چلے جائیں جبکہ جہانگیر ترین گروپ کیا واپس پی ٹی آئی کو سہارا دینے کے لیے اویلیبل ہوگا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اپوزیشن کی آخری امید کس طرح سے ختم ہونے والی ہے اور تحریک ادم اعتماد کے تابوت میں آخری کیل ٹھنکنے والا ہے یہ تمام تر اہم ترین تفصیلات ہیں شہر اقتدار سے بھی اور پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے صرف اسلام آباد سے نہیں چلتی پاکستان کی سیاست کافی پچھلی اہم دہائیوں سے لنڈن میں بھی چل رہی ہے تو لنڈن کی فضاؤں میں کیا چل رہا ہے اسلام آباد کی فضاؤں میں کیا چل رہا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر راول پنڈی اور اصل سیاست تو پھر ظاہری بات ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل سیاست تو وہیں سے چلائی جاتی ہے ملک وہیں سے چلتا ہے تو راول پنڈی کی فضائیں کیا کہہ رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علیم خان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات کے حوالے سے میں نے خبر آپ کے سامنے رکھی اور بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ لنڈن کے اندر یہ خفیہ ملاقات نہیں ہوئی اور میں نے تو آپ کے سامنے یہ بھی ڈیٹیلز رکھ دیں کہ علیم خان لنڈن روانگی سے پہلے پرائیویٹ جیٹ پر جب وہ گئے جانگیر ترین سے ملنے کا کہا گیا لیکن اس سے پہلے وہ میاں شباہ شریف صاحب سے لاہور کے اندر بھی یہ خفیہ ملاقات کر چکے ہیں اس سب کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ نواز شریف کی لنڈن میں جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے اب ٹی وی کے اوپر آ کر ایک پروگرام کے اندر جعوید لطیف نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ لنڈن تو کیا پاکستان میں ہونے والی ملاقاتیں تسلیم کر رہا ہوں علیم خان اور جانگیر ترین سمیت کئی وزراء اور رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کی اب تردید نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہی اس کی تصدیق آ گئی ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ اور یہ چیز بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے ناراض رانوما عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے خفیہ طور پر ملے ہیں اور اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ علیم خان یہ تین گھنٹے طویل ملاقات جس میں عساق ڈار بھی تھے نواز شریف صاحب کے ساب زادے بھی تھے اور اپیرنٹلی یہ ملاقات میاں صاحب کی رہائشگاہ پر نہیں بلکہ کئی اور ہوئی ہے اور ظاہر ہی باتے خفیہ رکھنا تھا میاں صاحب کی رہائشگاہ کے باہر تو ہر وقت رپورٹرز ہوتے ہیں تو اسے مکمل طور پر انہوں نے سیکرٹ رکھا ہے میاں صاحب کی نقل و حرکت پر بھی ویسے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کافی نظر رکھی جاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے کچھ اور اہم ترین چیزیں بھی رکھنی ہیں اس وقت تحریکی عدم اعتماد میں جو حکومت کی تحادی جماعت ایم کیو ایم ہے اس کے والے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے وہ پنجاب سے اور تمام تر علاقوں سے وہ اپنی جاترہ جو ہے وہ مکمل کر کے اسلامباد میں بھی انہوں نے اہم ملاقاتیں کی اب وہ ایک اہم فیصلے کی جانب بڑھ چکی ہے اور ایم کیو ایم کے اندرونی ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی ایک سرپرائز آ سکتا ہے اور اسلامباد واپسی کے بعد رابطہ کمیٹی کا ہنگامی جلاس ہوا کراچی کے اندر ذرائع کے مطابق متعدہ 48 سے 72 گھنٹوں میں ایک ایسا فیصلہ کر سکتی ہے جو کہ کافی پریشان کن بھی ہو سکتا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتحادی جماعتیں اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہیں اور اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں خالد مقبول صدیقی عراقین رابطہ کمیٹی کو سابق صدر آسیف علی زرداری اور پی ڈی ایم کے سربراہ ملانا فضل الرحمان سے انے والی ملاقاتوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے اور رابطہ کمیٹی کے عراقین سے تحریکی عدم اعتماد پر صلاح مشورہ کیا جائے گا یعنی کہ آپشنز اس وقت کھلے ہیں جبکہ حکومت کی طرف سے بھی تابر توڑ حملے جاری ہیں اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے جہانگیر ترین گروپ یہ وہ گروپ ہے جس نے مائنس بزدار کا مطالبہ رکھا ہوا ہے اور اس گروپ کی ملاقات ہوئی ہے اہم رانماؤں کی اور ملاقات کرنے والوں میں ترین گروپ کے فیصل حیات جبوانہ اور مہر اسلم بھروانہ شامل ہیں اطلاعات کے مطابق دونوں ارکان پنجاب اسملی نے وزیراعلا عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اس موقع پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پارٹی میں اختلافات پیدا کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے سازشیہ ناصر کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے اب جہانگیر ترین گروپ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا بہت سے لیڈرز فیصلہ کر چکے ہیں اور یہی غالباً وجہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ شاید کھل کر عمران خان کے خلاف نہ آئیں یہی وجہ ہے کہ عبدالعلم خان کی جو لنڈن میں جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی اس کے بعد انہیں میاں محمد نواز شریف کے در پر بھی جانا پڑا اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ سیاسی امور پر گفتگو کرنی پڑی اب مولانا فضل و رحمان اس پورے کے پورے کھیل کے اندر ایک انتہائی اہم پلئیر اور ایک انتہائی دلچسپ کریکٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے مضاحمت کی بنیاد بھی رکھ دیا کہ اگر مضاحمت کا آپشن ایکسرسائز کرنا پڑے تو اس کے لیے ماحول بن چکا ہے انصار الاسلام کا پارلمنٹ لوجز میں جو کچھ ہوا پولیس نے جس طرح سے سیچویشن کو مس ہینڈل کیا وہ سب کچھ سب کے سامنے ہے اور یہ اندر ہی نہیں آنے دینے چاہیے تھے میرے مس ہینڈلنگ سے مراد یہ ہے مرنہ مس ہینڈلنگ سے مراد یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ ان لوگوں کو اٹھایا کیوں اور اٹھا لیا تھا تو پھر چھوڑا کیوں یہ مس ہینڈلنگ ہے اور اٹھانے تک تو ٹھیک تھا کیونکہ ریاست کی رٹ جو ہے اسے چیلنج کرنے والے اناصر سے تو سختی سے نمٹنا چاہیے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختون خام وزیراعظم کے خطاب کے جواب میں جمعیت علماء اسلام کے رانوما ملانہ فضل الرحمن کے ہاتھ سے بھی صبر کا دامن چھوٹ گیا اور انہوں نے عمران خان کو اسی انداز میں جواب دے دیا ملانہ فضل الرحمن نے اسلامباد میں شباز شریف سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ عمران خان میں وارننگ دے رہا ہوں اپنی زبان ٹھیک کر لو سن لو ہم تمہیں جام کرنا جانتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کیسے روکنا ہے تمہارا راستہ کیسے روکنا ہے پی ڈی ایم کے صدر نے وزیراعظم کو ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہوتا ہے پاگل اور ایک اس سے انچا مرتبہ ہوتا ہے یعنی باولا اس کی وہی کیفیت ہے یہ پیدائشی مغرور ہے پتہ نہیں کس ماحول میں پلا بڑا ہے اور قوم کے گلے پڑ گیا یہ ملانہ فضل الرحمن صاحب کے الفاظ تھے ملانہ نے وزیراعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے شرافت کا راستہ اپنایا مگر تمہاری فطرت میں یہ چیز نہیں آپ کی زبان بتا رہی ہے کہ آپ وزیراعظم بننے کے اہل نہیں ہیں اور آپ کو لگام لگائی جائے اس کے گلے میں پتہ ڈالا جائے یہ الفاظ تک ملانہ نے استعمال کی ہے کیونکہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس میں ملانہ فضل الرحمن نے شازیب خانزادہ کے شو میں جب شازیب خانزادہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے نمبر پورے ہیں انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا کہ میرے نمبر پورے ہیں کہ نہیں شازیب خانزادہ نے کہا دیکھیں جی یہ ایک بڑا جائز سوال ہے کیا آپ وزیراعظم کی تحریکی عدم اعتماد میں انہیں ناکام بنا سکیں کہ تم ملانہ اتنا غصہ ہو گئے کہ دھاری بات ہے اپوزیشن کو سب سے اچھا چینل اگر کوئی لگے گا تو وہ جیو لگے گا اور سب سے اچھا انکر اگر کوئی لگے گا تو وہ شازیب خانزادہ صاحب ہی ہوں گے فور ویری آبویس ریزنز لیکن وہ ان سے بھی ناراض ہو گئے کہ ایسا سوال پوچھا کیوں اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے انہوں نے فون ہی بند کر رہے انہوں نے کہا پھر کبھی بات کریں گے میں اس موڈ میں ہی نہیں ہو یہ بات کرنے کے لیے اور یہ تمام طرح باکھ لارڈ شاید اسی طرف کو جا رہی ہے اسی لیے اپوزیشن نے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پر یہ دباؤ بڑھائیں گے کہ عمران خان کا جو فورن فنڈنگ کیسز ہیں ان کے اوپر کیا جائے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمنٹ کر دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایسا پارٹی ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اس سے وزیراعظم خود ہی چلے جائیں گے گھر اور پوری پارٹی کا نقصان ہوگا لیکن اس کے اندر وزیراعظم اور وفاقی وزراء کو اب نوٹیسز بھی جاری کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوئر دیر جلسہ کرنے سے منع کیا لیکن وزیراعظم نے یہ جلسہ کیا ہے الیکشن کمیشن انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف برزی پر وزیراعظم سمیت وفاقی وزراء کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے یعنی کہ بلا لیا ہے وزیراعظم پاکستان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور اس سب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں وزیراعظم نے وفاقی وزراء کے امراض زلہ دیر میں بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا اور اس سب کے اندر اس خلاف برزی پر وزیراعظم گورنر وزیراعظم اور وفاقی وزراء جو کہ اس جلسے میں وزیراعظم کو ایک کمپنی کر رہے تھے انہیں چودہ مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے نوٹس ڈسٹرک مونٹنگ آفیسر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے گورنر وزیراعظم کے پی سپیکر قومی اسمبلی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مراد سعید وفاقی وزیر پرویز خٹک اور صبائی وزیر انور زیب کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم نے تو پرائم منسٹر کو منع کیا تھا کہ دیر کا دورہ نہ کریں تاہم انہوں نے ای سی پی کی ہدایت کو کسی خاطر میں نہیں لائے اور انہوں نے عوامی اجتماع سے خطاب کیا ہے جو کہ اس وقت کمپلیٹلی غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کو اب مزید ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آصف علی زرداری کے حوالے سے عمران خان نے جو ایک محاورتاً بات کہی کہ اس سارے کے سارے معاملے کے بعد اب میری توپوں کا رخ اور میری جو بندوق ہے اس کا رخ آصف علی زرداری کی طرف ہوگا اس کے بعد ظاہری بات ہے بلاول بٹو زرداری نے یہ بات بڑی کلیرلی کہی ہے کہ عمران خان کو یہ بندوق کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر وائلنس کا راستہ لوگ بڑی آسانی سے اپنا لیتے ہیں بطور وزیراعظم پاکستان انہیں یہاں پر معاملات کو ٹھیک طریقے سے اور اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کرنا چاہیے تھا اب اس پوری کی پوری صورتحال کی اندر بلوچستان ہائی کوٹ میں وزیراعظم عمران خان کی نا اہلی کے لیے ایک درخواست جمع ہو چکی ہے اور ظاہری بات ہے ہائی کوٹ ہے اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنے اہدے کے اوپر ہوتے ہوئے بڑی ہی عجیب سی بات کی ہے وائلنس کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ میری بندوق کا روخ اس طرف کو ہوگا اور اس کے اوپر اب عمران خان کے لیے دیگر آپشنز ظاہری بات ہے اب تب ہی استعمال کرتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لیے سکون کا سانس یہ ہے کہ مولانا کی باقلاہٹ الیکشن کمیشن پر دباؤ اس کے ساتھ اب الیکشن کمیشن کے نوٹسز پر اپوزیشن کی خوشی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بلوچستان ہائی کوٹ کے اندر عمران خان کی تقریر کے خلاف ان کی نائلی کے لیے درخواست یہ سب کچھ اس جانے بشارہ ہے کہ شاید نمبرز پورے نہیں ہو رہے اس اب کے اندر عمران خان نے ایک بات کہی ہے ناظرین اکرام کہ مجھے جنرل قمر جعوید باجوا نے کہا کہ مولانا کو ڈیزل نہ کہا کرو اور یہ دیکھیں جی پوری قوم مولانا کو ڈیزل کہہ رہی ہے اس کے بعد انہوں نے نیوٹرل لفز کیونکہ آج کل یہ نیوٹرل لفز صرف اور صرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے پاکستان کے ادارے نیوٹرل ہیں اور سیاستدانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا خود کھیلیں جو بھی کرنا ہے آپ کریں ہمیں ہم کسی سیاسی جماعت کی فوج تو نہیں ہے پی ٹی آئی کی فوج نہیں ہے نون لیگ کی فوج نہیں ہے تو عمران خان نے کہا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی انسان ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے اور نیوٹرلٹی جو ہے وہ اس طرح سے برقرار رکھنا in the times of crisis غلط ہوتا ہے تو یہ کہیں عمران خان صاحب کی طرف سے میسیج تو نہیں تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کو پاکستان کی خاطر اس پورے کے پورے معاملے کے اندر سامنے آنا ہوگا اور اپنی نیوٹرلٹی کا جو ایک موقف ہے اس سے ہٹنا ہوگا اور مدد کے لیے آنا ہوگا کہیں یہ مدد کی پکار تو نہیں تھی کیونکہ اس کیو پر نون لیگ نے بھی دفاع کرنا شروع کر دیا ہے اور تو رفات ہماشا دیکھیں نواز شریف صاحب پی ڈی ایم کے جلسوں میں جس طرح سے نام لے کر ان کے خلاب باتیں کرتے تھے فوج کے اندر بغاوت کی بات کرتے تھے مولانا نے کہا کہ ہم فوج کا ادارہ درست کریں گے اسے ٹھیک کریں گے آج وہی فوج کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ سہرہ بھی عمران خان کے سر جاتا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات